یہ امت مسلمہ انشاءاللہ کبھی ایسا دور نہیں آئے گا جو روح زمین سے بالکل مٹا دی جائے یہ کبھی نہیں آئے گا جہاں میں مسلمہ صورتِ خرشید جیتے ہیں ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے اسی قوم کے اندر کچھ اللہ والوں نے محنت شروع کی خاموش کچھ کوئی تحریک نہیں کوئی دھوم دھڑکا نہیں بلکہ نسلی مسلمانوں کو اصلی مسلمانوں کی ایک خاموش کوشش مخلصانہ کوشش اندر 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 اصلاح کی کوشش اور اسی طرح اس امت میں اس دور کے اللہ والوں نے اس قوم کے لئے جو حمل عاور تھی ان سب کے لئے بدعائیں نہیں کی بلکہ اللہ سے رو رو کر مانگتے رہے کہ اللہ اللہ یہ بھی تو آپ کے بندے ہیں ان میں صلاحیت ہے یہ بہادر ہیں ان میں جوہر ہیں نسلی طور پر ان کے اندر بڑی صفات ہیں اے رب کریم آپ انہی کو ہدایت دے دیجئے اللہ انہی کو آپ امامت قیادت سبر کر دیجئے اللہ ان میں صلاحیت ہے یہ ملک چلا سکتے ہیں یہ نظام کو چلا سکتے ہیں آپ انہی کو ہدایت دے دیجئے بجائے غصے کے رییکشن کے استغفار کا رییکشن ہوا قوم سے کہا گیا بار بار کہ لوگوں اللہ کی طرف واپس آ جاؤ ماں بھی مانگ لو اللہ سے اپنے ٹوٹے ہوئے تعلق کو جوڑ لو معاملات کو ٹھیک کر لو اور اس قوم کے لئے دعائیں کی گئیں اور اس قوم کے شریف الطبع سلیم ان لوگوں سے خاموشی سے گفتگو ہوتی رہی تاریخ کا عجیب واقعہ ہے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ قوم اس قوم کے بہت بڑی تعداد میں لوگوں کے دل کے اندر ایمان تو آ گیا لیکن اپنی حکمرانوں اور حکومت کے ڈر سے وہ اپنے ایمان کا اظہار نہیں کر پا رہے تھے پھر ایک عجیب غریب واقعہ بہانہ بنا اور اس قوم کے حاکم اور شہزادے نے یا حکمرانے اس کے دل میں بھی اللہ تعالی نے ایمان ڈال دیا اور اس نے اپنے ایمان کا جیسے ہی اعلان کیا جبکہ وہ سوچ رہا تھا کہ میری قوم کا پتہ نہیں کیا ریاکشن ہوگا میں نے تو اس قوم کو مسلمانوں کو مارنے پر لگا دیا تھا اور یہ قوم پتہ نہیں کیا کرے گی جب میں خود ایمان کا اعلان کروں گا میرے ساتھ کیا ہشر ہوگا مگر چونکہ ایمان اس کے دل میں اتر چکا تھا تو اس نے سب خطرے مول لے کر جب اپنے ایمان کا اعلان کیا تو سامنے کھڑے ہوئے محل کے پیشے جو آواز بونجی تو سیکڑوں اور ہزاروں لوگوں نے بے ایک وقت کلمہ پڑھا اور نعرے تکبیر بلند کیا تو وہ حاکم اعلان رہ گیا اور اس نے پھر طلب کیا قوم کے لوگوں کو یہ ہوا کیا تو اس نے کہا کہ سرکارے والا جا ہم تو بہت پہلے کلمہ پڑھ چکے تھے مگر آپ کی ڈر سے چھپائے ہوئے تھے ہم سب رو رو کر مانگ رہے تھے ہماری عورتیں اور بڑی عورتیں مانگ رہی تھیں آج اللہ نے آپ کو ہدایت دی ہے آپ خوش خبری سنیں پوری قوم کلمہ پڑھ چکی ہے یہی وہ قوم تھی جس کو پھر اللہ تعالی نے سلجو کی اور کون کون حکومتیں عطا فرمائیں انہی میں علماء فقہاء محدثین جج انصاف کے پیامبر لوگ ہوئے اور وہی لوگ تھے جن کے ذریعے سے ہمارے ملک کے اندر بھی بہمت اسلامی علوم منتقل ہوئے بعد میں وہی امام بنے دنیا کی امت مسلمہ کے جو کچھ مدت پہلے تک مسلمانوں کا خون باہا رہے تھے آج جیسے بھی حالات ہو جائیں ہمیں دعوت اور دعا کے راستے پر جمنا ہے